جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈلی اپنے پینے کے پانی کے لیے گھرے لو اپیوگ کے پانی کے لیے یمنا ندی پر ڈیپینڈنٹ ہے ڈلی میں جو پانی ہم اپنے گھروں میں پریوب کرتے ہیں وہ ڈلی کے ساتھ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے آتا ہے ان ساتھ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں یمنا ندی کے دو جگہ سے پانی آتا ہے سب سے پہلا وزید آباد براج سے پانی آتا ہے ہمارے تین وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں وزید آباد چندر آول اور اکھلا اس کے علاوہ ڈلی میں یمنا سے پانی آتا ہے منک کنال کے مادھیم سے جس کی دو سب برانچز ہیں سی ایل سی کیریئر لائنڈ چینل اور ڈی ایس بی ڈی ایس بی ڈی ایس بی سب برانچ منک کنال کے جو دو چینلز آتے ہیں سی ایل سی اور ڈی ایس بی اس سے ڈلی کے ساتوں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں پانی جاتا ہے ڈلی اور ہریانہ کا جو سمجھوتا ہے اس کے انسار ہریانہ کو روز ایک ہزار پچاس کیوسک پانی منک کنال سے دلی کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے اب ہمارا ڈیٹا بتاتا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں جب ہریانہ ایک ہزار پچاس کیوسک پانی چھوڑتا ہے تو گرمی کی وجہ سے اور رستے میں پانی اگر evaporate ہو جائے تھوڑا بسپرس ہو جائے الگلال ٹریبیوٹریز میں تو مئی جون کے مہینے میں ایک ہزار تینتیس ایک ہزار چالیس ایک ہزار اکیس ایک ہزار پندرہ نو سو نبے نو سو پچانوے اس رینج میں یعنی نو سو نبے سے لے کے ایک ہزار چالیس کیوسک پانی تک دلی پہنچتا ہے ہریانہ ایک ہزار پچاس کیوسک پانی جب چھوڑتی ہے تو گرمی کے موسم میں دلی میں نو سو نبے سے ایک ہزار چالیس کیوسک پانی تک پہنچتا ہے اس کو ہم میجر کرتے ہیں بوانہ کانٹاک پوائنٹ پہ جہاں پہ ڈی ایس بی میں بھی اور سی ایل سی میں بھی ہمارے فلو میٹر لگے ہوئے یعنی گرمی کے موسم میں بھی پانی کے evaporate ہونے کے بعد بھی منموم 995 کیوسک پانی ہمیشہ منک کنال سے دلی میں آتا ہے لیکن پچھلے ایک ہفتے میں جس سمیں دلی میں سیویر ہیٹ ویو چل رہی ہے جس سمیں دلی میں پانی کی کمی ہے جس سمیں سپریم کورٹ دلی کو اترکت پانی دلانے کا پریاست کر رہا ہے ہریانہ نے منک کنال سے پانی چھوڑنا کم کر دیا ہے اگر ہم اپنا ڈیٹا دیکھنے جائیں اور یہ ہے ہمارے منک کنال میں ڈی ایس بی اور سی ایل سی میں آنے والا ڈیٹا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جون کو ماتر 924 کیوسک پانی پہنچا 924 کیوسک اور ایک جون سے سات جون تک یہ پانی لگاتار کم ہوتا گیا ہے چار جون کو یہ 924 سے 884 کیوسک پہنچا چھے جون کو 856 کیوسک پہنچا اور آج کل آج تو آج جون ہو گئی ہے کل سات جون کو ماتر 844 کیوسک پانی منک کنال سے دلی میں آیا ہے تو جو ایک ہزار کیوسک پس کی جگہ ماتر 844 کیوسک پانی دلی میں آ رہا ہے یعنی ہریانہ اپنا 1050 کیوسک پانی منک کنال سے نہیں چھوڑ رہی ہے منک کنال سے آنے والا ڈی ایس بی کا پانی منک کنال سے آنے والا سی ایل سی کا پانی دلی کے ساتوں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں جاتا ہے یہ وزیر آباد چندرابال اوکھلا بوانہ نانگلوئی ہیدر پور دوار کا دلی کے ساتوں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں جاتا ہے یعنی اگر سی ایل سی اور ڈی ایس بی کا پانی اسی طرح سے کم رہا تو آنے والے دو دن میں دلی کے ہر علاقے میں پانی کی کمی ہو جائے گی ایک طرف وزیر آباد پانڈ کا لیول روز گر رہا ہے آج وزیر آباد کا لیول 669.5 پہنچ گیا ہے جب اسے 674.5 ہونا چاہیے دوسری طرف منق کنال میں جو ایک ہزار پچاس کیوسک پانی ہریانہ کو چھوڑنا ہے ہریانہ پانی نہیں چھوڑ رہی ہے کیونکہ دلی میں صرف 840 کیوسک پہنچ رہا ہے کہاں جا رہا ہے باقی پانی اگر ہریانہ 150 کیوسک پانی چھوڑ رہی ہوتی تو پانی کیا رستے میں گائب ہو جائے گا ہر گرمی میں ماتر 50 سے 60 کیوسک کا water loss evaporation سے ہوتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس گرمی میں 200 کیوسک پانی کا water loss ہو جائے تو اگر 840 کیوسک پانی دلی پہنچ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہریانہ منق کنال میں پانی نہیں چھوڑ رہی ہے ڈلی کو اس کے حصے کا پانی نہیں دے رہی میں ہریانہ سرکار سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ ہریانہ سرکار پانی پہ راج نیتی نہ کرے میں ہریانہ سرکار سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ ڈلی کے حصے کا پانی چھوڑے اور میں کیندر سرکار سے بھی اپیل کرنا چاہوں گی کہ ایک طرف سپریم کورٹ ڈلی کو اترکت پانی دلانے کا پریاست کر رہا ہے ماشر سے کیندر سرکار کے افسر کل بھتنی کند بیراج پہ ایکسٹرا پانی اترکت پانی چھوڑوانے کے لیے پہنچے بھی اور دوسری طرف ہریانہ جو دلی کے حق کا پانی ہے دلی کے حصے کا پانی ہے وہ بھی دلی کو نہیں پہنچا رہا ہے تو میں کیندر سرکار سے بھی اپیل کروں گی کہ وہ جلد سے جلد سیچویشن میں انٹروین کریں میں اپر یمونہ ریور بورٹ سے بھی اپیل کروں گی کہ وہ جلد سے جلد انٹروین کریں اور دلی کو دلی کے حق کا پانی دلوائیں اگر ہریانہ مونک کنال میں ایک ہزار پچاس کی پانی چھوڑ رہی ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے کیوں دلی کے انٹری پائنٹ پر جو بوانہ کا کونٹاکٹ پوائنٹ ہے جو وہاں پر فلو میٹر لگا ہوا ہے وہاں پہ ساتھ جون کو ماتر آٹھ سو چالیس کیوس پانی کیوں آیا کہاں گیا باقی پانی آسمان کھا گیا دھرتی پھٹ گئی کہاں گیا وہاں پھر سارا پانی جب ہر سال گرمی میں یہ بلکل چاہیے اپنا دھر چلانے کے لیے چاہیے کھانا بنانے کے لیے چاہیے اور اب ہریانہ دلی کے حصے کا پانی نہیں چھوڑ رہی ہے ارگیشن میں استعمال کر رہی ہے اور دلی میں ترہی ترہی مچ رہی ہے دلی میں پچھلے دو دن میں وزیرہ باد کا لیول گرنے سے آٹھ ایم جی دی کے پانی کی پردکشن بھٹی ہے دلی میں ہزار ایم جی پانی پردکشن کے بجائے 993 ایم جی پر پانی پردکشن پہنچ گیا ہے اگر منق کنال میں پانی کل صبح تک نہیں بڑھا تو دلی کے ساتھوں water treatment plants کا پردکشن افیکٹ ہوگا سات ایم جی پانی کم ہو گیا ہے صرف وزیرہ باد میں کچھ پانی کم ہونے سے لیکن منق کنال کا پانی کا سر گرتا رہا تو دلی کے ساتھوں water treatment plants افیکٹ ہونگے اور دلی کے ساتھوں کے جلد سے جلد دلی کے حصے کا پانی چھو دلی ساتھ پانی چھو دیکھیں سوال یہ ہے کہ اگر اس دیش کے لوگوں کو نیٹ کے exam پر سوال ہے ہے اگر اس کی پرکریہ پر سوال ہے اگر اس کی مارکنگ پر سوال ہے اگر paper leak ہونے پر سوال ہے تو NTA transparent investigation سے کیوں بچ رہا ہے اگر کوئی گلتی نہیں ہوئی ہے اگر نیٹ کا exam بلکل صاف سترے طریقے سے ہوا ہے اگر paper leak نہیں ہوا ہے اگر marking ٹھیک طریقے سے ہوئی ہے تو کیوں NTA inquiry کے لئے تیار نہیں ہے اگر سب کچھ ٹھیک ہوا ہے تو inquiry میں دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن جس طرح سے NTA neat پر inquiry سے بچ رہی ہے یہ دکھاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کی ریپیہ چینل سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو ملتے پھر کسی اور خبروں کے ساتھ نمس ملتے